ہلو دوستو نمسکار آداب ستھری کال میں آفروز ریزی تی ایم 24 ٹی وی میں آپ کا سعودت ہے دوستو میں اردو اقباروں کی رائے تمام مسئلوں پر لے کر آپ کے سامنے حادر ہوا ہوں اس میں دیش اور دنیا کے بارے میں اقبار نے کیا کیا سرکیاں لگائی ہیں اور اپنے کس طرح کی نظریوں کو پیش کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آگ اقبار کے بارے میں بتاؤں گا کہ آگ اقبار نے آج اپنے کئی سرکیوں کو کن خبروں کو زیادہ اہمیل دی ہے صدر جمعوریہ رامنات کووین یہاں آئے تشریف لائے لگڑو تو اس پر تمام خبروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام پروگرام میں شرکت بھی کی اس میں انہیں صدر جمعوریہ کے حوالے سے ایک خبر دی ہے جس میں ان کا بیان ہے کہ دیشک میں سائنک اسکول جو ہے وہ چلت نرمال میں کی دشاں میں سب سے آگئے میں نے کافی تاریف کی ہے کہ کردار سازی میں فوجی اسکولوں کو کوئی جواب نہیں وہ ایک الگ اپنی خصوصیت رکھتا ہے اسی طریقے سے دیشک میں اور خبر میں پچھا منتی راجناہ سنگھ کے حوالے سب خبر شاپی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دفاعی یعنی انفاجتی انتظام میں شعبے میں بھارت جو ہے اپنا خود آت نربھر ہو جائے گا جندی یہ خواب بہت جندی پورا ہو جائے گا راہل گانڈی سے بگہل کی ملاقات پر بھی خبر کو کافی احمد دی گئی ہے اور طالبان پر بھی تمام بہت ساری خبریں ہیں جن میں افغانستان معاملے پر سلامتی کونسل کی بیٹھاک بلائی گئی ہے روسی صدر نے افغانستان میں مسلح افواج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور کابل کے ہی حوالے سے خبر ہے کی دائش نے وہاں پر کابل ہوای اڈے پر بم بھس پھوٹ کی گھٹنا کی ذیمہ داری لیں اور طالبان نے اس کے لیے ایک جاج سمیتھی وشیش جاج سمیتھی گھٹک کی ہے اور طالبان کی ہی مسئلے پر افغانستان میں امریکی صدر کی حوالے سے ایک خبر چھاپی اس میں لکھا ہے اپنے سہینکوں کے مارے جانے پر بڑا غم کا اظہار کیا جو بائیڈن نے اور وہ ایک جگہ پر تقریر میں ان کی آنکھیں بھرائیں وہ رونے لگے لیکن اس کے ساتھی امریکی ریپرکنلین پارٹی نے کافی ناراضگی جتاتے ہوئے جو بائیڈن سے صرف دینے کی مانگ کی ہے انہیں امریکی سہینکوں کو ہلاک ہونے کا پورا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا افغانستان سے سینہ آٹھانے میں تو شاید جی سے بچائے جا سکتا تھا امریکی ریپرکنلین پارٹی کے اس طرح کے بیان سے اور اس دفعے کی مان سے وائٹ ہاؤس میں اس کے جواب پر اپنا ردی عمل کا اجہار کیا ہے اپنی پذکریہ دائر کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں امریکی ریپرکنلین پارٹی ہمارے ساتھ ہوگی اور کسی بھی تیارتے سے بچے گی لیکن وہاں پر حالات جو ہے امریکہ میں اس کو لے کر بہت ناراضگی ہے اور اس میں جو بائٹن کے خلاف مہور کافی بنایا جا رہا ہے اسی طریقے سے مدیش کی اور خبروں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لندن میں شاہی خاندان کے خلاف مدائرہ ہے کابل ہوای اڈے پر انتظام کے لیے ٹالیمان نے ترکی سے مدد طلب کی اور برطانوی پابندی کے ریڈ لسٹ میں آیا پاکستان بھارت اس کی چنتہ جتائی ہے کہ جو وہاں پر حالات ہیں ان کے مطابق پاکستان اور چین بھی ٹالیمان کے دوست ہیں تو وہاں ان سے نپٹنے کے لیے کیسے اپنے اس کا وہ کرے گا ٹالیمان سے جشتے بنائے رکھے گا تو یہ اس کے لیے ایک فکر کی بات ہے اس کے علاوہ کئی دلچرس خبریں اور بھی سامنے آئی ہیں کلکتہ سے ایک خبر ہے کہ گائے کا دودھ دودھ میں سونا اس لیے دودھ کا رنگ پیلا بی جے پی کے بنگاہ لکھائے گا صد دلیب گھوش نے ایسی خبر پھیلا کے سنسنی پھیلا دیئے یہ لوگوں کو اس کو اس میں بڑی دلچرس پڑا جا رہا ہے اور یو پی کے ایک افسر ان ناؤں ماملے میں ان ناؤں کے رہے ڈسٹرک مہیسٹیٹ کمپوزٹ گرانٹ بدنوانی میں مرتب ہوئے تھے ڈیرھ سال بعد ان کو باہل کیا گیا کشمیر کے حوالے سے خبر ہے کہ ککوارہ میں تین جنگ جووں کو گرفتار کیا گیا ان سے بہت اسلاحہ اور باروک بڑا مرتب جنگ گانڈی کے ایک بیان چھاپا کیا جس میں لکھا ہے کہ شراب مافیوں پر کیوں مہربان ہے یوگی حکومت انہوں نے یوگی پر نشانہ لیا ہے کہ جس طریقے میں شراب کے واقعات ہو رہے ہیں زہریری شراب کے اور لوگ مر رہے ہیں وہ افسوسناک سرکار کو اتنی لاپروہی سے کام نہیں دینی تھی یہ ارضام انہوں نے لگایا ہے اسی طریقے سے کسان نیتا نے بھارتی کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے بھی جمعہ کو الزام لگایا ہے کہ مرکزی حکومت کارپوریٹ کی حامی ہے جس کی وجہ سے ضرعی قانون یعنی کرشی سے جڑے قانون کسانوں کو صحیح طریقے سے لاپ نہیں پہنچا انہوں نے اس پر بہت نرادی جہان کی اور کہا ہے انہیں وہ حکومت پر عوامی اداروں سے بچنے کا بھی الزام لگایا ہے کہ وہ حکومت جو عوام کے فوائد کے لئے چیزیں ہیں اس کو جھان نہیں دے رہی ہیں اس کے علاوہ وزیر اعلہ منتاب انرجی کو جان سے ماننے کی دھمکی پر ایک ریپورٹ پر کاشید کی گئی ہے پروفیسر اریندم بھٹاچاریہ نے فیس بک پر ڈالی ریپورٹ پوسٹ کیا ہے اس کو اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لئے ضمرہ بندی کی جائے اس پر بھی ایک خبر دی گئی ہے اور ٹیکہ کاری کے سرٹیفیکٹ جاری نہ کرنے پر مرکز سے جواب کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ یو پی میں پور آئی ایس آفیسر ابتاب ڈھاگر کی گرافتاری پر تفصیل کر سکتے ہیں چرچہ کی گئی ہے تو دوستو آج اتنی جانکاری کے ساتھ آپ سے رخصت لیتا ہوں بدا لیتا ہوں تب تک کیلئے نمشکہ موسیقی موسیقی